بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے سارے بچوں کو میرے اور آپ سب کے بچوں کو صحیح زندگی اور سلامتی تا کر دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کو اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے دین پہ چلنے والا بنا دے دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کے مقدر اور نصیب اچھے کر دے اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے جو مریض ہیں ان کو شفاہ دے دے اللہ پاک دنیا میں جو کوئی بھی پرشانی میں مبتلا ہے اللہ پاک ان سب کی تمام پرشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دجال کی فتنے سے بچا لے اللہ پاک اپنا فضل اور کرم کر دے ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب کر دے آمین سمامین یا رب العالمین ابھی میں اور عثمان جا رہے ہیں فرٹلائزر لینے اور جو پلانٹس ہیں میرے وہ سارے ڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں پیلے پڑ گئے ہیں اور ایک قدو نکلا تھا وہ بھی یلو ہو کے نیچے گر گیا اور اتنی مجھے ٹنشن ہو رہی تھی میں نے کہا اس کا کوئی فوراں حل ڈڈے تو پھر محمد آدم نے بتایا ممی اس کے اندر خات کی کمی ہے تو اس کے اندر خات ڈالیں کیونکہ بچے ہیں سکول جاتے ہیں تو وہ سکھتے ہیں چیزیں تو پھر میں نے کہا ساری کام چھوڑ کے سب سے پہلے میں جاتی ہوں خاد لینے کے لیے وہ بھی ہمیں اور عثمان نکلنے ساتھ خدیجہ اور محمد آدم بھی ہیں اور کیونکہ خدیجہ کو اکیلے نہیں گھر پہ چھوڑ سکتے تو اس وجہ سے خدیجہ کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے اس کے اندر جانا جا رہا ہے میں نے بیڈ میں کھانا ہے گارڈن میں رکھ کے کسم سے یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے بڑا جا ہے یہ جو چیز لینے کے لیے آئے وہ چیز نہیں نہ ملے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسمان کا اتنا مشکل ہے گاری میں بیٹھنا اب کیا ہوگا وہ نہیں ملی ریت بھی اسمان جی خدیجہ جی بیٹھ جائے بچے بچے یہاں پہ تھوڑی موٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنی ہے محمد آدم جی آجو آجو محمد آدم حمد بچے پھر یہاں پہ ریت پڑی بھی تھی نا یہاں پہ جنہوں نے بھی یہاں یہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں ہمارے یہاں پہ آم نہیں مل رہے تھے اور ایک دو دفعہ اسمان گئے ہیں دکانوں پر پتہ کروانے کے لیے لیکن آم اگر آئے بھی ہیں تو ختم ہو گئے ہیں آج میں گئی تو دیکھا تو آم پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا آج تو لئی لیتی ہوں اسمان گاڑی میں انتظار کر رہے تھے تو خیر ان سے دوبارہ پوچھنے کی میں ان کا اسمان پندرہ پون کا ایک ڈبا لگا کیا کروں لے لوں تو اسمان کہتے ہیں فوراں جا کے لے لو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک میں نے کھایا ہے عام بہت میٹا یہ پاکستانی عام ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا دیکھ کے بھئی ہم تو یقین کریں یہاں پر عاموں سے ترس جاتے ہیں پاکستان میں تو کھلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عام ملتے ہیں لیکن یہاں پر عام نہیں ملتے اور اگر ملتے بھی ہیں تو بہت مہنگے ہوتے ہیں جو دیکھیں ایک بوکس میں پانچ عام اور پندرہ پون کا ڈبا میں نے کہا بھائی تھوڑے سے تو ڈسکاؤنٹ میں دے لیں خیر ان کو میں نے ایسے بولا میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ مجھے جو ہے وہ دو دے دیں عام دو بوکس دے دیں عاموں کے اور میں آپ کو دیتی ہوں میں آپ کو دوں گی پچیس پون نہیں مانیں یہ نہیں ہو سکتا آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم لوگ عاموں کو دیکھ دیکھ کے یہاں پر خوش ہوتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور دوسرے کچھ مکم مالک میں بہت سارے عام ملتے ہوں گے لیکن یہاں پر جو عاموں کی ویلیو ہے نا یہ ہم سے پوچھیں کہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کیسے کھاتے ہیں عام جو چیز ملتی نہ ہو تو کتنی قدر ہوتی ہے اس کی الحمدللہ الحمدللہ آج تو میں بہت خوش ہوں کہ عام آئے ہیں اور سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ملکشک بنا لیں ابھی لیکن بہت ساری چیزوں کی شوپنگ اور ہوئی ہے ایکچلی ہم لوگ میں اور اسمان گئے تھے شوپنگ کرنے کے لیے فرٹیلائزر کیا بولتے ہیں وہ ڈالنا ہے پلانٹس میں اور لینے گئے تھے باربیکیو کا سمان وہ دونوں چیزیں نہیں ملی اور اور ہم مارش اللہ اتنی زیادہ ہماری شوپنگ ہو گئی اسمان کہتے ہیں کہ دیکھ لو اور میری بہت ساری بہنوں نے اس کے بارے میں جو سپونز ہیں پوچھا کہ یہ کتنے کی ہیں یہ اسمان نے ایکچلی میرا شعال میں فورٹی کا تھا لگا ہوا تو اسمان سیل پے پھر لیا اسمان نے ٹوئنٹی فائی پونڈ کا ان کو ملا ہے اور ساتھ یہ بھی میں نے اوڈر کیا ہوا تھا یہ ساری چیزیں اپکورس لڑکیوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ گھر میں ہوں ابھی ٹیگ نہیں اتارا ہوا وہ بھی بعد میں انشاءاللہ اتاروں گی اور یہ بھی منگوال ہی تھی میں نے کہا چلیں اسمان ایک دو تو پرانی والی ہے اور ایک دو جو ہے وہ چاپانچ ہے وہ نئی والی ہے اوہو جو ساں کتھ ہے جڑویا جی اچھا ابھی ایک دو چیزیں اور ہیں جو خدیجہ کھیل رہی ہے تو اس نے جو ہے وہ نہیں دی مجھے تو میں ان کا کوئی بات نہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں سیٹ ہو گئے الحمدللہ اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا خدیجہ کا سمان لیا ہے جہاں جب بھی جائیں تو خدیجہ کا سمان بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچے ہیں اور ان کے لئے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہی چاہیے ہوتا ہے مجھے خدیجہ کا سمان لے کر اتنی خوشی ہوتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ دکھتیروں میں چیزوں کو اس کے سپیشل جب کپڑے لیتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور یہ اسمان لے کے آئے تھے سٹیک اور ابھی سٹیک ہم لوگوں نے بنا کے کھایا ایک ایک سب نے سٹیک بنا کے کھایا الحمدللہ بہت مزا آتا ہے اور اس کے ساتھ اسمان لے کے آئے ہیں یہ گوشت لگز لے کے آئے ہیں یہ ہاری بنانے کا دل ہے انشاءاللہ وہ بھی بناؤں گی اور یقین کریں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے یہاں پر پاکستان کا بھی یہی آل ہے انڈیا کا بھی سب جگہ پہ یہی آل ہے لیکن مہنگائی بہت ہوتی جا رہی ہے ابھی لوگ ڈان کا یہ جو سارا سسٹم بند رہا ہے انہوں نے سارا لگتا ہے کہ قصر پوری کرنی ہے دو تین سالوں کے اندر اندر پورا انہوں نے جو ان کو پیچھے ہو گئے ہیں سارے بزنس انہوں نے اپنے واپس بزنس کو لے کے آنا پڑے گا اور ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے مجھے گوشت ہے خیر اس کو گوشت کو تو کھلنا بھی نہیں کھولوں گی ان کو تو ویزٹیز فریزر میں ہی رکھ دوں گی بس آموں کو دیکھ دے کے خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ ابھی ہمارے گھر میں بن رہا ہے مہنگو ملکشک انشاءاللہ ابھی اسمان میں پھر کالی سوچ رہی ہوں کہ کالی دال کالی دال بناؤں نہ ساتھ چاول بوئل کروں ساتھ مہنگو مجھے بہت پسند ہے کالی دال ہے کالی مسور کی دال ہوتی ہے میں یقین کرے کہ میں دیکھتی تھی ویڈیوز میں عام نا اپنی دوسری ساری سسٹرز کے تو اتنا دل کرتا تھا کھانے کا میرا میں انہوں نے کہا اللہ ہمارے ہاں کب آم آئیں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہی کے لوگ ڈان کو جسے کافی کم آم آ رہے ہیں نہیں وہ بہت مہنگے آ رہے ہیں اچھا لو میں بہت کوئی بات نہیں مہنگے آ رہے ہیں پاکستان جانا تو نہیں پڑ رہا نا تو اس حساب سے جائے تو اب آپ کو کچھ سپن کے دو دے دے میں اچھا خواہ سے کھانا تو میں کچھ سپان کے دو دے دے ٹھیک 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 اسمان میں سوچنیا کدہ کدہ پنجابی چوئی گلگرہاں راڑی وانٹ ماری مرضی ہے دیکھنی بڑی پرابلم ہے بچیان کی بلکل ہی سمجھ لی جابی نہیں جو مرضی ہے سکرک بولنے جاؤ بچیان کی کوئی نہیں بتا چلنا کی کیا بولنے پہاں اور اردو سمجھ گنار بڑی گل ہے اسی ہے میرا بھی سمجھ آتی ہیں آپ کو بھی نہیں سمجھ آتی ہیں پنجابی مسئلہ سارا یہ ہے لیکن آپ کو پھر بھی آتی ہے پنجابی سمجھ آتی ہے ہر چیز اردو ہندی پنجابی سب سمجھ آتی ہیں جی آن کر رہے ہیں بول نہیں سکتا چلیں اوکی میں کیا بولتے ہیں اوہن کر رہا ہوں اڈوانٹس بورنے کی بہت لاؤر ہوئے گا سمجھ آتی ہیں سمجھ آتی ہیں سمجھ آتی ہیں تھوڑا سمجھ روتا تو اچھا تھا چلیں کوئی بات نہیں ہم لوگ ان مہنگو بڑے سمال سمال کے کھانے ہیں بتانے دوبارہ دکانوں میں آئیں کیوں موڑے سمال نہیں سمان کوئی نہیں بتا کوئی نہیں بتا اسمان جی کوئی نہیں میری صحتیح خراب ہے دل نہیں کرتا جانے کوئی لوگوں کو چھو بندہ پر کر لیتا ہے چلیں بچوں کو بلائیں ابھی ہم سب بیٹھے ماشاءاللہ جوس پی رہے ہیں محمد آدم جی شاور لے لیا نا نماز شک پر لیا نماز نماز مزا ہے جوس پینے ماشاءاللہ الحمد اللہ الا اللہ کا شکر میں نے کپ میں یہ دیکھیں ڈال دیا blew لیکن یہ مزے کب بنا ہے الحمدلہ یہ دالو بیٹا خدیجہ ماری سوری ہے نا ٹائم ٹو پاٹی مجھے ٹائم ٹو پاٹی ڈالو مہو ٹائم ٹو پھٹی نا ہزا مزارہ ہے ممان پہ رہا apprentice مہمد آدم جی الحمدللہ مجھے اچھا لگتا ہے ایکشلی مہمد آدم جی چاہیے تھا نا بچے لیکن اٹلیس یہ ہے نا کہ مہمد آدم جی مہمد آدم جی مہمد آدم جی ہم لوگوں مہمد آدم جی ملتے رہنا مہمد آدم جی بہت کھائیں ہم لوگوں نے الحمدللہ لیکن اس سال نہیں مہمگو آ رہے یہاں پہ ہم لوگوں نے جیسے بھی ہے تھوڑا سا بس گزارہ کر کے جوس بنائیں گے اور پی لیا کریں گے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں چلی چیز کروکٹس اور میں کیا بتاؤں کہ یہ کتنے مزے کے بنے تھے مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے نا یہ ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھا کے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن یہ ریسپی ضرور ڈالوں گی اپنے نادیس کے چند ڈائری میں تو اتنے مزے کے بنے تھے اچلی عثمان لے کے آئے تھے چلی بائٹس ایزڈا سے اور وہ مجھے اتنے پسند تھے پھر میں نے کہا گھر پہ ٹرائی کرتی ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر محنت کرو تو اللہ پاک اس میں ضرور برکر ڈال دیتے ہیں اور یقین کریں کہ ویسے ہی ٹیسٹ تھا ویسے ہی وہ بنے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی بنا کہ یہ ویسے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں رمضان میں بنتی ہیں اور لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دل کرتا ہے سنیکس وغیرہ کھانے کا تو انسان پھر دل کرتا ہے کہ ایسی چیزیں ضرور بنائے اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ میں نے برٹکے بنائے تھے یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے الحمدللہ ہم سب جتنی بھی عورتے ہیں ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں چیز بنانے کی اور بنی جاتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک رسپی نکلتی ہے پھر دوسری نکلتی ہے پھر تیسری نکلتی ہے تو ایک دوسرے سے ہم لوگ سمجھیں کہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز ضرور سیکھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بنائیں تو کوئی اور ہم سے نہ سیکھیں ہم لوگ ڈالتے ہی اسی وجہ سے کوئی بھی رسپی ہیں تاکہ دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور وہ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کرے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ ضرور اس کو ظاہر کریں بتائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو تو اپنا تو انسان کا دل بہت ہی خوش ہوتا ہے جب آپ چیز ٹرائی کرتے ہیں اور وہ بہت اچھی بنتی ہے وہ بہت ہی دل خوش ہوتا ہے اور ایک رسپی ہے نادی میں ضرور شیئر کروں گی حلیم رائس وہ میرے ہم لوگوں کے اپنی گھر کی بلکہ سمجھے کاندانی ہماری وہ رسپی بن چکی ابھی تو ابھی پورے یوٹیوب کے اندر نہیں ہے تو انشاءاللہ حلیم رائس کھٹے چاول ہم لوگ زیادہ تر بولتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کروں گی ایک دن آپ سب کے ساتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں ابھی یہ میں نے اچھلی کلوکٹس تھوڑا سا کاٹا ہے اور اس کی چیز دیکھیں اور اس کی دیکھیں چیز اور یہ بہت تھی سوپر سوپر بنے تھے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور انشاءاللہ میں اس کی رسپی آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ابھی اسی کے ساتھ میں اجازوں چاہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ